سایہ مقدسہ دشاری نظور سمات فرمائیے جتو آقا علیہ الصلاة والسلام کم و بیش پندرہ سو صحابہ نونا لے کے دہدہ بید مقام تھی آئے کافر کہنے نے ایسے مسلمانوں نے مرکے ویچے نیان دینا میرے آقا علیہ الصلاة والسلام نے حضرت سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیا فنما عثمان تو اسی مکہ جاؤ تے جا کے مکہ دے کافرانوں اکھوں کے اسی لڑائی کا نماز نہیں اسی امرا کا نماز آیا لہٰذا سنو مکہ آن دیتا جاوے حضرت سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ آئے نبی نبی دستہ نحاں لے کے پیغام لے کے تے کافر کہنے گے عثمان گے عثمان گے عثمان گے تو ساڑا پورانا تجارہ دا یار ہے اسی تیرے نبی نمکہ نہیں آن دینا تو سبابا نہ لاغ گئے نبی دا پیغام لے کے آئے تو جاندی جا دی نقابے دی توافی کی تجارت کابے دی زیارت بھی کیتی جا ربے کابا دی قسم حضرت کے عثمان گنی نقابے والا ویک جڑ جاگ دا تو بولینا سبحان اللہ را دے بارہ واج گئے نے دنیا داران دے سون روے لاتے اللہ والی آنے جاگر روے لائے حضرت میا محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سینات پویتے بے دردانوں نید پیاری آوے پردرد مندانوں یاد سجندی سوتیا آن جگاوے جڑ جڑ میرے نبی دیانا چاہے ہاتھ جا کے اچھا بولو سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ ادھر میرے آقا لہی صلی اللہ دو شریف فرمانے صحابہ نے ارض کی تھی کملی والیا عثمان کی نئے مقدرہ والے ہور اڈا پیغام لے کے گیا ہے سامنے پتہ نہیں کافرہ نے اجازت دے نہیں آن دے رہا مکہ گیا نہیں آن دے رہا عثمان تو اڈا پیغام لے کے گیا ہے تکابدہ توافی کر کے آئے گا میرے آقا نے فرما صحابہ نا نا مینوں میرے عثمان تھی بڑا ماندے میرے تو بغیر میرے عثمانے قبیدہ توافی نہیں جائے کرنا کیونکہ قبیدہ کابات ایتھے بیٹھائے ہوں تو سی سبحان اللہ ہوتے میں اپنی تقریر داگا زمین صاحب نے کلام کو کر دیا اچھا بولو یار سبحان اللہ جڑا ہاتھنا لے کے چاہ کے بولے سبحان اللہ یالہ جڑا سارے ہاں تو اچھا بولے سارے تو پہلے مدینہ دی حاضر نصیب فرما مولا رمضان دا مہینہ آرہے جڑا اچھا بولے ایسے مہینے مدینہ دی عمرے دی سارے تو نصیب فرما دے ہو رچا بولو سبحان اللہ فرما میں قابیدہ کابا میں نچھاڑے کے عثمانے قابیدہ توافی نہیں جائے کرنا کھڑی دا تاجدار حضرت میہ محمد بخش رحمت اللہ آپ دیرو تڑپ گئی میہ زاب رحمت اللہ فرما دینے در مریشد دا در مریشد دا ہوئی خانہ کابا حج ضروری کریے تقویٰ رکھیں محبوبان والا چل دوارا ملیے ادھر کی سر مشہور کر دیتا ہو عثمانے گرینو کافرہ نے شہید کر دیتا ہوئے میرے آقا نے سلام رو خبر میری میرے آقا نے فرما سابا سابا آؤ آؤ میرے ہاتھ تے بیت کرو ارد کی تھی کملی والیا کی بیت کرنی ہے میرے آقا نے فرما سابا آؤ آؤ میری بیت کرو عجو سمان سا بدلہ لے کے جانا ہے میرے آقا نے سلام تھی بیت سابا کر رہنے ہوتے قدرتی نکانے بکھیا اللہ نے فرما جبرین میرے یادی بار کے بچے قرآن لے جاؤ ارد کی تھی آل کی آخوں اللہ نے فرمایا اینا اللہ دی نا یوبائیوں نا کاؤ اینا میں یوبائیوں نا اللہ 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 نے فرمایا کملی والیا اے جڑی تیری پیت کر رہنے اے تیری نے اللہ دی پیت کر رہنے صحابہ دی ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ ویجنے اللہ فرما رہا کملی والیا اے میرا ہاتھیں یا اللہ تسنا کی جانا ہے فرمایا دنیا والیا میں تسنا چانا جڑا کملی والیا ہو جانا ہے سمجھو میرا ہو جانا ہے جڑا میرے محبوب فرما ید اللہ فوقائی دے ہی کملی والیا جڑا تیرا ہو جانا ہے سمجھو میرا ہو جانا ہے چاو 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 بولو سبحان اللہ ید اللہ فوقائی دے ہی ہوتے ہاتھ رب اپنے ہاتھ تھکھے ہوئے کافر جیڑا واقع کھے اج دست مصطفیٰ دی گل کرنے گئے اج اندہ یدولہ والے گوری گوری ہتھان دی گل کرنے گئے حاضرین موتشم اللہ نے اپنے یاد دے ہتھنے جو برکات کینیا کو رکھیانے وقت بڑا ہو گئے کسیر نقاط نے اور ذکرہ وقت ذرکاتے مگر میں دے ہتھان دی گل کر رہا میرے کریم علیہ السلام دے ہاتھ دی عظمت کی گئے حدیث پاک دیسے میرے آقا علیہ السلام صحابہ نے نماز پڑا رہا ہے کہ نماز دے دورانا میرے آقا نے ایسرا یدولہ والا ہاتھ بلاند کیتا نماز تو بات ارض کیتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ کیوں بلاند کیتا جے میرے آقا نے فرما صحابہ صحابہ جدو میں ہاتھ بلاند کیتا نا تے میرا ہاتھ جنت جھ پہنچ گیا اچھا بولو یار سبحان اللہ بہان اللہ بڑی محبت بھی بات ہے ہاتھ میرا جنت اچھ پہنچ گیا ذرا تُس ہی بھی اپنا ہاتھ بلاند کرو تا میں بھی کرنا سارے کرو اے ہاتھ کنے فردی بلاندی تگیا ہے ڈیڑھ یا دو فردی بلاندی تگیا ہے تے سارے نظر چنکو نظر پی رہے جاند گیا آسمان تے تھوڑتے میرے ہاتھ دیئے نیتا کتے اسی ہاتھ بلاند کرو تو فردی بلاندی تے جاند آئے اسی نظر بلاند کرو نظر آسمان تے جاند دیئے واقم نیبالیا تیری عزم کو صد کے جاناں میرا نبی ہاتھ بلاند کرو ہاتھ جنت جاند آئے محمدی نظر دکی کمال یوں گھنے گا میرا نبی ہاتھ ربی یوں گھنے گھنے. اندھی ہاتھ دیئے نیتا کتے میرا نبی ہاتھ جو Ele ک집ی ٹھالڈ کم نے جنت ہے شکیا سوال آسکتا ہے نا میرے نبی ہاتھ زمین تشریف فرمانا جہاں تا جنت جکے میں پہنچ گیا شاکھ مہوگ علامہ عبدالحق مہدوس مدارہ جنبوت اندر رشاہت فرماد نے فتح مکہ تا دیارا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اٹھ سال بعد اپنا جنہ شہر راد کا شہر مکہ فتح فرمایا نا تھی میرے آقا جو بڑے شہانہ اندازنا کعب درویٹ چکھڑے رہے میرے قریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کابی دے اندر داخل ہوئے نا میرے آقا نے صوفی امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرانے نا کابی دے اندر نصب گیتے نا میرے قریم علیہ وسلم نے بکھی ترکھا میں چھو آگے فرمایا کعبہ تیرے میرے دادہ ابراہیم نے اسوا سے لیتنا ہے تیرے بیچے غیر دی جاگے فرمایا اے کعبہ آج تیرے نو وسان والے بھی آگے اچھا اچھا بولی جاؤ یا سبحان اللہ انہوں وسان والے آگے میرے قریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی مبارک ہے میرے آقا نے چھڑی دے انشانہ قادر چھڑی ٹاچھو نہیں ہوندی مصر نہیں ہوندی تینارے میرے آقا قرآن دے آئیت پارڈ رہنے یہ توسی آقا دو ہی آئیت میں ہی نے تلاوت کر دیا سارے بولو سبحان اللہ میرے آقا پہ تلاوت کا دینے بود زمین دے دیکھ پیندائیں چھڑی لگ دی نہیں علماء فرما دینے بجا کیے اللہ نے فرمایا کمنی والے آ اے جیڑے بودنے میں اینہ نوی دو زخدیں نہیں ہے جیڑے اینہ نوی پوجا کرنے والے نے میں اونہ نوی دو زخدیں نہیں ہے فرمایا سونے آ بود چھڑی دے اشارہ کر دے میں بود ڈیگ دے واگا اگر تیرا ہاتھ اینا پتا نو لگ گیا میں نو پتا میں بخشنا پہ جانا اگر تیرا ہاتھ اینا پتا نے لاگ گیا میرے کریم علی اسلام سارے بوتوں نے افس JYT فرما دے ڈیگو پہیں دے ایک بوت جدان ہم ہبھول زیارت اور بڑا اچھا لگ گئی میری آقا علی اللہ علی اللہ علی یہ ایک کملی والیا شایخ محقیب فرما دے لوگ ، تو۔ بوت اتر پہل دی یان سچی دیسی kart چھٹی کا اشارہ کر دگائی تو بوت۔ اگر میرے آقا انہوں نے اشارہ کر دے تو انہوں نے کسی پیانا پر میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا جی کملی والیا فرمای علی میرے کندیا دیا اب وہ تو اتار دے مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی نے میرے نبی دیکھ کندیا دیا مولا علی مسکرائی جا رہے نے میرے آقا نصفہ نے فرمایا علیہ السلام کیوں ارج گیتی کملی والیا تیرے کندیا دیا گیا میں نو ایج پیا لگ دا جی میں میرا سر پیا خدا دی ارشنان لگ دا میرے آقا نے فرما لی وہ تو اتار کے زمین دیا جا مولا علی نے وہ تو اتار دیا زمین دے چھلانگ لگا دی تھی مولا علی پھر مسکرائی جا رہے نے میرے آقا نے فرما لی ہن کیوں پیا سنا ہے ارج گیتی سونیا اللہ دے ارش تو چھال ماری ہے میں نو ساتھویں نہیں لگی میرے آقا نے فرما علی چڑان والا نبی ہووے اتارن والا جبریل ہووے سٹکی میں لگ سکتی ایمان داری نلد سے آجے جی علی میرے نبی جے کندیاں تے آجے علی ارشدہ کے پہنچ جانا ہے جی علی ارشدہ کے پہنچ سکتا ہے پھر محمد ہاتھ جنت جبھی پہنچ سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علی ارشدہ کے پہنچ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیار بے گھڑی رحمت اللہ لے فرما دینے غالب شیر غالب شیر اللہ دا خوبے تیویر ہے پاک نبی دا گنتی ویچے نیا سکتا ہے رتبہ مولا علی میرے قریم زمین تکھڑے لگی ہاتھ کتے پہنچ گیا جنت ہے چوچا بولو ہاتھ کتے پہنچ گیا کیویں ممکن ہے ممکن ہے میں نبی دیگا لگا نبی دے غلامان دے غلامان دے غلام دے غلام دے گلس نا لگا کھا ہاتھ لگے تھی و جنتی نئی جنتان دے کارویتھی بنا لائے دے گئے ہرون رشید بادشاہ نالون دے اہلیات ملکہ زبیدہ جاری گارہ اگر حضرت بحلور دانا رحمت اللہ تعالیٰ لے بیٹھے نے تا مٹی دینا کارت پر بنا دینا تا کولوں دی گزرے نا تا حرون الرشید بادشاہ فرمالا گے بابا جیئے کی بے کار دیجے فرمالا گے جنہ دے کارت پر بنانا بچھاو یار بولو سبحان اللہ اے جنہ دے محانہ دے محانہ اے رمضان عشق دیاں اکھلیں مکھر یوں دیاں حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے بیٹھے نے تا کتابہ پڑھ رہے ہیں مطالب چمستلک نے تا کول حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ لے آگا تا کتابہ والا اشارہ کر کے فرما دے نے مولانا روم نے بیکھے نے کہ بابا جیئے درویش ہے بال بکھرے نے لباس پھٹی ہے فرمالا گے بابا جی ایک کال دا علیہ میں دہانویں دن کی لگے دہانویں دکی پتہ ہوئے مولانا روم نے اینہ آکھیا نا حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ لے کتابہ انہیں تھے دریاد بیچے سوٹ دیتی ہوں دریاد سوٹ دیتی ہوں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے چیخہ لے کر دیتی ہوں میری ساری زندگی دن کمائیے کتابہ نے بابا ایک کتائی 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 مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے رہی جاؤ رہنے اور رہنے اور رہنے اور رہنے شاہ شمس تبریز فرمال لگے رونا کہیں لگے بابا جی میری ساری زندگی دن کمائیے کتابہ نے شاہ سمس تبریز رحمت اللہ لے نے دریاد بیچے ہاتھ ماریا پانی پیا چل دائیں اس راں کی تابہ کٹ کے جدو آئیں چاڑیاں بیچوں کٹا پیا نکل دائیں مولانا روم حیران رہ گے فرمال لگے بابا جی اے کیے شاہ سمس تبریز فرمال لگے ای حالس تیرا کالے اے حالے اے حال دا علم میں اے ولیاں دیا تھی عشق دیا نمزہ اپنے ہوں دیا نے حضرت بحلول دانا بادشارہ مطلعہ اتانہ دے جی اے جنت کار دے بنانا تھے ملکہ زبایدہ فرمانا کہ کنے دے سو دنار دے کار دینا اے جنتی محالے سو دنار دیتا تھے جی بابا جی اے جنت محالے میرا ہوگیا حرون رشید کانا کہ زبایدہ زبایدہ بکھنے کی نیک کا مقلی والی واقع کی دیا پھلا جنت کی تھے وے تے جنت دے کار دے نوی تھے کیوے میں نے ساکے دائی اپنے گھر آگئے ادھی راتہ بلا حرون رشید بادشارہ اپنے بھی سردیں لیٹے آئیں 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 اے جنتے اے تیری بیوی تا محلے تو اندر داخل نہیں ہو سکتا صبح ہو گئی امی پہ جان دینے اگے پہلوڑ دانا بیٹھے نے امی گر بنائی جا رہے نے حنور کہہ لگے ایک ہی پہ کر دینجے آپ فرمان لگے میں جنت کارپیا بنانا میں جنت محل پہ بنانا بابا جی ایک مینوں ہی نہیں دے دیندے فرمان تینوں ہی دے دیں آنگا بابا جی کیمت کیئے بابا جی اس محل دیں کیمت کیئے حضرت بہلوڑ دانا رامت اللہ نے فرمان لگے کیمت تیری ساری باد شائی لواں گا عرض کی تیلاج پالا کل زبیت قل سو دینار لینے میرے کل ساری باد شائی لے رہے جے حضرت بہلوڑ دانا فرمان لگے حرون الرشید انہیں بین بیکھے سودا کی تائے پورا تی سودا بیکھتے آیا ہے پورا تی سودا بیکھتے آیا ہے تی جڑا بین بیکھے سودا ہوئے قیمت تو تھوڑی ہوں دیئے تی تو بیکھتے سودا پیا کرنا ہے حاضین موتشمون دے غلامہ دیئے شاہ نے زمین تباہ کے جنت کاراپی بنا لین دینا ہے اچھا بولو سبحان اللہ تی جو غلام تباہ کے جنت بنا سکتا ہے تو سونے دا ہاتھ جنت اچھا جا سکتا ہے ایک اور گار سنا دیا بلو یار سبحان اللہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنڈ شکر رحمت اللہ تعالی آپ تعالی سے مریض نے زمین تو صدی تھی توجہ اے بی ٹوڑی یار سارے بولو سبحان اللہ سارے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے کبر سے آج میں حضور دیوانے میں چاہیں بابا فرید رحمت اللہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی مریض نے زمین تو فادی تھی کبزے والے نے آکے نہ کبزہ کر لیا تو بابا جی آکے فرمانا کہ یہ زمین میری گے کہنا کہ بابا جی اے زمین ٹوڑی نہیں ساڑی ہے کہندے بابا جی اگر زمین ٹوڑی تھی کوئی سبو تو دیو کوئی پروف دیو فرمانا کہ کاغذ کوئی نہیں انتقال کوئی نہیں پر زمین فرید دیگے زمین فرید دیگے مقدمہ کاظی دی عدالت تچاہ گیا کاظی صاحب کہنے بابا جی کوئی ثبوت کوئی کاغذ کوئی کاغذ ماجیسری ماجیسری مواجیسری 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 بابا جی فرمانا کہ کچھ تو دیگے آؤ اپنا زمین ٹوڑ جا کے پوچھ رہے آکے قاضی بھی آگئے تھے بابا فرید رحمت اللہ حضرت علیہ وی آگئے کبزہ گروپ والے بھی آگئے وہ زمین تھی ہوتے جدو باب فرید کلم لگ گئے نا قاضی کہنے کا فرید آن زمین تسین بابا فرید رحمت اللہ نے زمین والی اشارہ کیتا زمین پول کے دس رکھن دی زمین تے چپے چپے بچوں آبازی آئی قاضیہ قاضیہ نیانا ہوں اے زمین بھی فرید دیئے جنت بھی فرید دیئے اللہ حضرت علیہ وی آگئے اللہ ہم سالے اللہ حضرت B اللہ حضرت علیہ وی rip ں اللہات امیرے کریم علیہ السلام دا ہاتھ اٹھے ید اللہ فوقائدہم رب اپنے ہاتھ اٹھاکھے ہوئے کاف ایڑا واکھاکھے امیرے کریم علیہ السلام نے ایک غزبات جارے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی جینا دنام حضرت ابو جعیل رضی اللہ تعالیٰ سواری بڑی کمزورے حضرت ابو جعیل رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دیبار کے بجے حاضر ہوئے آکے ارض کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری بڑی کمزورے محبوبہ سارا کافلہ پہ اگئے کہ جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ جانتا ہے حدیث پاتے اندرانہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی سواری میرے کون لے گیا حضرت ابو جعیل رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری لے گیا میرے نبی دیبار کے بجے آنکھے میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ میں جے چھڑی مبارک ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چھڑی لگا دی تھی حضرت ابو جعیل فرما دے نے رب کعبہ دی قسامے پہلے کافلہ اگئے گے سواری پیچھے پیچھے گے میرے نبی دا ہاتھ لگ گیا ہے ہن کافلہ پیچھے پیچھے گے سواری اگئے گے کافلہ پیچھے پیچھے گے رب اپنے ہاتھ ہاکے حدیث فارتناندہ میرے آقا علیہ السلام پساندہ کے صحابے جن ادنام حضرت اکتبارت اللہ تعالیٰ نہ ہوئے آبیں چار بیویاں ہیں کنیاں چار بیویاں تیچاروں بیویاں دی کوشش پتہ کیوں ہوں دیگے ساڑے خامت ساڑے خامد میرے والمائدون میرے کولان میرے کول بیٹھن ہر بی بی دیئے توان نائے توان نائے توان نائے وہ دیوا سے بڑی مہنگی خوشبو استعمال کر دیانے مدینہ طیب آئے چکمائی خوشبو لے کے آن دیگے اے چاروں حضرتی اتبادی ہیں بی بی آنے بڑی مہنگی خوشبو لے کے آن دیانے تی جدو خوشبو لگا لیں دیانے نا تی میرے نبی دی صحابی حضرتی اتبادی رضی اللہ پہلا قدم جدو کارویج پینا چاروں دی خوشبو قتم ہو جانے تی نبی دی صحابی دی خوشبو شروع ہو جانے اتنی مہنگی خوشبو ہے وہ خوشبو مغلوب ہو جانے حضرتی اتبادی خوشبو غالی با جانے ایک دن آپ دی بی بی حضرتی امی حاسم رضی اللہ تعالی آپ دے کول بیٹھ گئے ہیں ارز کی تلاج پالا ایک دلتے دسو اسی بڑی مہنگی خوشبو استعمال کرنے پر توسی کیڑی خوشبو لاندے جا کدے لاندے ہمیں کھیا بھی نہیں کیڑی خوشبو استعمال کر دے جا کھانویج قدم رکھ دے جا خوشبو ٹواری ہر باس ہی ہون دی کے میری اکالی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دیا کبھی چیت پھرویا گیا اپنی بی بی رو فرمان لگے رب کعبادی قسمیں میں تے خوشبو لاندے ہی نہیں میں تے خوشبو لائی کھ دے نہیں امیہ سب فرمان لگیاں لاج پالا ایک خوشبو ماں کی تھویاں دیا نے میری اکالی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کبھی چیت پھرویا گیا رو کی اپنی بی بی رو فرمان لگے میں خوشبو نہیں لاندہ میری چھوٹی جیو مرسی میرے جسم تے دانے نکلے پھینسیاں آگیاں میں کمنی والے دی بار کے بچیاں کے شکائیں تو کیتی میرے آقا نے فرمائے اتبا اپنی کمیز اتار دے میں کمیز اتار دیتی میرے نبی علی سلام نے میرے جسم تے ہاتھ پھیریاں میرے نبی دے زابی دیا چیخہ نکل گیاں فرمان لگی امی آسوا رب کعبادی قسمیں میں خوشبو نہیں لاندہ اے محمد ہاتھا دی خوشبو یا دی رہ دی رہ دی رہ دی اے محمد ہاتھا دی خوشبو ہے ہے کسی پھولے میں حدیثیں پاہ دینا ایک نب مدینہ دا وہ ڈیڑا جائے تے میری آقا دی بار کے بچے حاضر ہویا آکے عرض کی تے یا رسول اللہ رسول اللہ میں اپنی بیٹی دا نکاح کیتا ہے تا جو رخصتی کرنی ہے محبوبہ میرے کل خوشبو نہیں تے محبوبہ اتا فرما تبجھو ہے بیٹوارڈی بولو نیا سبحان اللہ ہاتھا چاکے بولو سبحان اللہ میری آقا نے فرما جا شیشی علاقے تھے میرے نبی دی بار کا بچا گیا شیشی علاقے تھے میرے نبی دی بار کا بچا گیا جا خوشبو کی قدیانی محمدہ پسینہ لے جا رب کعبہ نے قسمہ حدیث پاک جان رہے محمد نے توفہ دیتا ہے 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 محمد سواستے کھاندا ہے پتہ چل جائے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے صومی بھی صحابہ رکھے نا یہ وہ روزے نے جہاں نا صبح سیری ہی 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 تینادرات افتاری ہی ہی مسلسل پہ در پہ روزے رکھی جائے رہنے صحابہ نے بیکنے رکھے ہور کھانے پھر نیک ایسی کھانے ہی صحابہ بھی روزے رکھا لگ پہ نا سیری ہی تینا افتاری میرے آقا نے فرمایا صحابہ کینے کمزور ہوگا یا رسولت جو اسی دوزر رکھتے ہیں ہمیں اسی دکھنے ہو تو میرے کے لیے فرمایا ایو کم مسلی ٹوڑے بچے میرے برگا کون برنوال ہے کون ہے میرے برگا ابیتو عند ربیت علمونی ویسکینی فرمایا میں تر آتا اپنے رب کو گزارنا میں نو کھلاوی دیندہ تو میں نو کھلاوی دیندہ ہے میرے آقا سانو ظاہر اس بات سانو پتہ لگ جائے سالے بات احرام کی تھی حلال کی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کملی والے آو رہا ایک کھا دی کلی پہ نظر آن دی گئے میرے مصطفیٰ دی حات دی برگ سنو میرے قریم علیہ السلام اس کھا دی کلی دکولا دروازے تے دستک دیتی وڈیری جی مائی بار آئی میرے نبی دچیرہ ویکھے تب ایک ہی جا رہی ہے زندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم کی عبادت ہوتی ہے دن بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی دناوت ہوتی ہے میں میرے نبی دچیرہ بیکھے جا رہی ہے میرا ایمان کے نمائی ویکنڈیاں بیکی نامکتوں پرے دا چاسا کی نامکتوں پرے دا چاسا کی کچھ دیر زیارت ہوں بڑھ دے میں کاریاں تیرے چہرے دی من منت دلاوت ہوں بڑھ دے مائی میرے نبی دچیرہ بیکھے جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اممہ عظیمت دینے دے مرسا فران وہ کھل گئی ہے کچھ کھان لیاں دے 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 مائی نے اینا زنیا چیخان نکل گئیاں ارجی کی دی کملی والی آؤ اینہ سونا پر اونا یا 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 کملی والی آؤ میں بڑی غریباں کارویچ کھان باہاں سے کوئی چیز نہیں میرے آقا علیہ السلام دی نظر پیان گئی ایک نکرچ بکری کھڑی ہے میرے آقا نے فرمایا اممہ جو تھی آنکھیں اور بکری دا تو تو لیے ارجی کی دی کملی والی آؤ بکری بڑی کمزور ہے بڑی بڑی ری ہوں گئی ہے تو دتیں دی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اممہ تو اجازت دے دے اسیہ پہی دت دھولے نعرہ تکفیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطب فری اممہ اممہ تو اجازت دے دے اور سونے نے دو تو دے نا کوئی نے میرا خامد بکرییں چھران جانتا ہے اس عورت نام آتی کا ہے خنیت امم بابد ہے محبوبہ میرا خامد بکرییں چھران جانتا ہے نعرہ جانتا ہے اے بکریوں گھر چھڑ کے جانتا ہے نا ترسک دی گے جب بیٹھ دیتے بیٹھ رہی تھے جب کھڑی ہوں دیتے کھڑی رہت دی گے محبوبہی تہیری کمزور میراکہ علیہ السلام ہے فرما اممہ تو اجازت دے 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 جیسے دوت دھولے گئے رب کبادی کرس میراکہ علیہ السلام بکری دے کور آئے نا ایس طرح بکری دے تھنا تھی ہاتھ اپھیڑیا تھن دو دنال بھر گئے اچھا بولو کہ سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ بکری دے تھن دو دنال بھر گئے میرے آقا نے فرمایا مجھے ذرا لیاو نا برطن لیاکے ہو مائی برطن لیاکے آئی میرے آقا علیہ السلام بکری دہ دو دو ہی جاؤ رہنے مائی دہ برطن بری جاؤ رہنے رب کعبہ دے قسم میں مائی کھڑی ہو گئی میرے آقا نے فرمایا مجھا دینی برطن لیاکیا ارج کا دیا سونیا کی تھو لیاو میرے برطن موک گئی ختم ہو گا نے مائی دہ برطن موک گئی اس بکری دہ دو دنی موکا میرے نبی دہ ہاتھ پی رہنے بکری دے تھانا تھے تے بکری بھی رو رو کے کیکنگی ہو گئی چلیئے پیرے باہو دے دربار تھے کچھا بولو پھر سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ پھرلے بکری دے پوچھتا کوئی نہیں آج میرے نبی دے نظر پہ گئی تے میرا ایمان کے دہ بکری بھی کہنگی ہو گئی میں کو جی میرا آن دل پر سونا تے میکی میں سنو بھاہو ہوں ویڑے میری اوی وڑتا نا ہی پہی لکھ وسی لے بھاہو ہوں نہ میں سنی تینا گن پلے تیمکی میں یارے نا ہوئے ہو فکر ہمیشہ ریسی باہو کی تیروں دینا مر جاو میرے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو نوش فرمائے ہو تاجدار صدار کا تردی اللہ عنہ آپ نے بھی دو دو پیتا میرے آق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تا یہ بادہ سفر شروع کر دیتا مدینے والے جا رہے ہیں تھوڑی دیر گزرے در مائی دا خامد بھی بکریاں چان کے گھر واپس ہی آیا میرے آق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلی ویچے قدم لگے نے کلی نور العلا نورے کلی ویچ میرے نبی دا جاننے امہ مابد نو کہن لگا کونے آیا سی مائی بول کے کہن دی اپنے خامد نو کہن لگی اٹھ ساڑے گار ایک بڑا سونا دیا آیا سی آج بکری دے تھنا دیا دا پھیر آئیں بٹن موک گینے بکری جو دو در نہیں پیا موک دا اون دا خامد کہن لگا اس سونے درنا کی یہ مائی کہن لگی اس سونے درنا مبارک نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری اللہ محمد چار یار خاجی خاجہ کتب فرید مائی کہن لگا اس سونے دا مہین خدا نعرہِ مبارک میرے کریم دا عدیت حالت پھر جاوے رب کاوا دے قسمیں پھر آئیں انگلی دا اشارہ کرتے چاندے دو ٹوٹے ہو جان دے جے اس شارہ کرتے دو ٹچار کے میرے نبی دی بارگویں چار جار جنے ابو حرارہ دی سنئے ابو حرارہ دی سنئے کوئی کال نہیں پھوڑ دے میرے نبی دی حرارہ دی برکت ہے میں آخری باتر ذکران آپ دی فرمائش ہے میرے نبی دی حرارہ دی کال سنئے کریم علیہ السلام دن میرے نبی دیکھ سید زیادہ مدینہ تیبادی گلی بھی چجا رہے تو جو آئے بھی ٹوڈی سارے بلونا سبحان اللہ ہاتھ بلاند کر کے بولو سبحان اللہ سید زیادہ مدینہ تیبادی گلی بھی چجا رہے آگے ہاتھ ہم تائی دا پوترہ پیاندے محلے تا چودری دا پوترہ ہوئے تھے او نہیں مان جب ہاتھ ہم تائی دا پوترہ ہوئے بڑا آکڑ کے لگاندہ تا سید زیادہ نے پروٹوکولی نہیں دیتا ہاتھ ہم تائی دا پوترہ کرنے تینوں نہیں پتا میں کون ہوں حضور دی آز سید زیادہ فرماتا کون ہے میں ہاتھ ہم تائی دا پوترہ جیڑا بڑا سخیزی بڑا دست درازے سخاوت بڑی کردے بڑا ورنڈ دے تیس سید زیادہ فرمالا کہ تیرا دادہ کنہ کو سخیے ہاتھ ہم تائی دا پوترہ کنہ میرا دادہ اینہ سخیے میرے دادے دے دس دروازے نے مانگتا ایک دروازے تیار کے مانگتا میرا دادہ دیندہ وہی مانگتا دوس کے دروازے تیار دے میرا دادہ جھڑکنی ماردہ فیر دیندہ تیسرے دروازے تیار دے میرا دادہ جھڑکنی ماردہ فیر دیندہ حتی کہ ایک کوئی مانگتا دس دروازے تیار دے میرا دادہ انہوں نے خیرات دیندہ جھڑکنی ماردہ اینہ سخیے تیس سید زیادہ مسکرات کے فرمالا کہ تیرے دادہ نے بڑا دے کنجوس ہی کوئی نہیں تیرے دادہ نے بڑا کنجوس ہی کوئی نہیں ہاتھ ہم تائی دا پوترہ بڑا حیران ہے میرے دادے دی سخوابہ دی دونی بڑی گئی بڑی شہرتے تسی کنجوس کر رہے جو کنجوس کیوئے تیس سید زیادہ فرمالا کہ تیرے دادے دے دس دروازے مانگتا ایک دروازے تو آکر مانگتا تیرا دادہ دیندہ ہے وہ ہی مانگتا دوسرے دروازے داکر مانگتا تیرا دادہ پھر دیندہ ہے حتی کہ ایک کو مانگتا دس آن دروازے تو آکر مانگتا تیرا دادہ دیندہ ہے اینہ کنجوس تیرا دادہ تیرے دادے دے دروازے موقعہ پر منگتا دی مانگنی موک کو حاتم تاہیدہ پوترا کہن لگہ میرا دادا دے کندوسے دا سخیگان ہاتم تاہیدہ پوترا کہن لگہ یوں کی میں سیدہ دادے فرمان لگے تیرے دادے دے دا سدروازے انہی تیرے دادے تروازے موقعے مگتے دی مانگنا مکی میرے نانے دائی کوئی پوائے جنہوں یہ قباری خرات مل جان دی ہے اس نے بویت جان دی لوڑی نہیں پہنڈی اتنا میرا کریم سخی ہے حاضر نموت شمد یداللہ فوق عیدہ یہ توسی آکھوں تو تجمہ اللہ حضرت کروا کے آگے کچھا بولو یار سبحان اللہ میں زیادہ شیئر نہیں سنا رہا میرے دل کے دنوں کو گل سنا کے جانا تو انہوں عالی حضرت امام اشکان اشکان تھے امام نے کلم توڑ دیتا میرے نبی دی ہتھانی تا جوڑ گالکی ہوتے کچھا بولو سبحان اللہ یار برحمت اللہ فرما دینے مال کے کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں مال کے کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں نعرہِ تکبیر کی نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ مال کے کونین ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہچاک اندھے من کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے میرے نبی دہاتدہ اشارہ ہو جائے چند دو ٹوٹے ہو جائے میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جی دسوں کلمہ کیوں پڑے آجے میرے اکالی سلام دے چاچا جی ارزکا جنے کملی والے چھوٹی جیو مرسی پنگونے چلے ٹیزوں کملی والے آ چود ویدہ ترچان پیاد چمک دا آئے آرزکی تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہاتھ دی انگلی اٹھے بودھ اگلی دائی شایرہ ہے دریوں دائیں چینین ایتری یان جانڈا آئے اگلی دائی شارہ ہے دریوں دائیں چینین ایتری ایتری یان جانڈا آئے آمد علیہ وسلم پڑے رحمت اللہ لے فرما دنے ورد کی جی اس دے سوٹ اے پچھیں مٹھی دینے خوشن کی نیدے میرا نبی آپ بھی نورے خوشن کی نورے خوشن کی نورے سنا آوی نورے چاند جھک جاتا جدل انگلی اٹھاتے مہد بے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا آئیے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مصطفاد جگردہ تکڑائے کعبہ دے قسمے او زہرہ رضی اللہ تعالیٰ میری اکرین نام فاطمہ رکھا فاطمون چنکل جنمانی ازادے فرمائے میری بیٹی فاطمہ فاطمہ دوزخ دیا تو ازادے تیجرہ فاطمہ نے پیار کرے گا دوزخ دو ازاد کرا دکھے اوچہ بولو یار سبحان اللہ میری آقا نے فرمایا پتر نعمت ہوں دیانے تی بیٹیاں رحمت ہوں دیانے ہر بیٹی اپنے باپ دے گھر رحمت بن کے آتی کے آتی کے آتی کے آتی کے آتی کے دو اود گھر رحمت بن کے ہیے ایرسارے جہانلی آپ رحمت بارک ہے اس مصطفہ دوازہ رحمت بارک ای آگی ہے اللہ ماں ساہیم چشدی رحمت اللہ اطلاع فیصل عبادی آب دی تروی تراما اٹھ کرنا سیدہ زہرہ پاغ دی شانت ویچشد تو کرم اٹھایا پڑھی ہے ساہیم چشدی رحمت اللہ اچھا بولو سبحان 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 اچھا بولو سبحان اللہ قرار فاطمہ مولا مولا اچھا بولو اچھا بولو سبحان اللہ اور بیٹے اچھا بولو سبحان اللہ 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 کملی والیاں میرے ماں پہ قربان ہو جانے حضرت یومرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دیبار کا ویچیاں دینے آگے کہنے فیدہ کا امی وابی یا رسول اللہ کملی والیاں میرے ماں پہ قربان ہو جان عثمانِ غنی مورا علیہ دینے حضرت ابو حرارت بلانی آدینے سارے صاحب آیاں کے اے ہوئی کہنے کملی والیاں میرے ماں پہ قربان ہو جان آج زہرہ باق میرے نبی دیبار کو ویچیاں میرے آقا نے فرمایا فیدہ کی عبیب اور امی یا فاطمہ میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا سارے جنگ دیماں پہ میرے دو قربان ہیں محمد دیماں پہ تیرے دو قربان ہیں قربان ہیں اس زہرہ دی فرماں کے ڈشانہ زکراں ہندہ کی مقام رضکارہ ربے کعبہ دے قسمے میں صوفی صاحب فرمارے نے حکم کر رہے نے میں رذکار دے ماں ربے کعبہ دے قسمے ماں جے امیلی ہوگے نا پھر پتر بھی حسین ہی ہوندہ جی جے ماں زہرا ہوگے پھر پتر حسین ورگا ہوندہ حضور غوث فاغ رضی اللہ اتارہنو آپ دے والدے گرامی حضرتے سید ابو سالح موسیٰ جنگی دوسر رحمتوں سے تالا لے ایک سید کھالا سے مافی باستی آئے یاد دے نا واقعہ بارہ سال بارہ زیدوڑی کیتی حضور سید دی مافی دے 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 ہوں حضور غوث فاغ دے نانا جی فرمان گیا جی مافی رہنی جی بھول شرط ہے حضور ہر شرط منا کباس میرا سید دی مافی دے 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 فرمائے میرے ایک بیٹی جری اکھا تو نبی نہیں کرنا تو سن نہیں سکتی ہاتھنا پکڑ نہیں سکتی پیرا تو چال نہیں سکتی اوہ دنال نکاہ کرنا پوکا حضور میں یہ شرط بھی منظور ہے بس سیب دی معافی دے 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 نکاہ ہوگا تکاہ ہو اسے پادین والدے گرامین جدو اپنی اہلیہ نے دیکھیا نا حضور اسے پادین نانا جی دی بار کے بچھائے آہ کیارزکتی حضور تکاہ توسی تک فرمایا سی اکھا تو بیکھ نہیں سکتی پیرا تو چل نہیں سکتی کہنا تو سون نہیں سکتی وہ تو چند آتے مہجبی چینے دیچنا نور دیا اللہ تاں پہ نکل دیا نے یہ حضور گو سے باگ دے نانا جی فرما لے گے میں ٹھیک آکھیا سی حضور کی میں ٹھیک آکھیا ہے وہ تو بیکھ دی بیئے چل دی بیئے سون دی بیئے حضور گو سے بات نانا جی فرما لے گے بیکھے میں نہیں سکتی کسے غیر محرموج تک بیکھئے ہی کوئی نہیں سونے میں نہیں سکتی کسے غیرد کلام نہیں سنیا تورے میں نہیں سکتی اللہ نے حکم تب غیر کرتے چلی نہیں ایمان داری نلد سے آجے گو سے باگ دی اپا جی ایک سیب دی مافی لینوان سے بارہ سار پہ باگ دیاں گھوٹیاں کر دینے جدا پاپ بھی سیدو بے جنی ماں سیدہ یو بے جنہ با بھی متگی یو بے ماں بھی متگیا یو بے پھر جدو دومیں مل جان غوث پیدا یو جاندہ جے ماں پہ ایم دیون پھر غوث پیدا یو دائے جے پیاؤ علی یو بے ماں فاطمہ یو بے پھر حسند حسین پیدا یو دائے نارائے تکسیل نارائے رسالت نارائے حیدری نارائے غوثیہ سیاہ حاضرین موتشم پھر والدین انجد دیونہ تے پتر بھی انجد دیونجنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جدو آپ دی ولادت با سعادت ہوئی نا میرے قریب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملوی نباسہ حسین آگے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے چلے سیدہ زہرہ پاک دگھار آئے میرے قریب علیہ وسلم نے بکیا سیدہ زہرہ پاک امام علی مقام اپنی گوٹی چلے کے پیار کر لیا میرے آقا نہیں آکے فرمائے بیٹی زہرہ پتر کندے برگائی ارجکی تک منی بالی آب ایک باری بیخ آیا لی برگا لگدائیں بجیباری بیخ آنوی برگا لگدائیں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی گوٹی چلے کے پیار کر پیار کرکی 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 اچھی ساڑی گھر بیٹا پیدا ہوئے نا کسی کی کرنی یا گھٹنی دینے یا شاید دینے یا کوئی میں ٹھیک چیز دینے یا چیز دینے یا میرے آقا صلات و سلام امامی علی مقاملہ جو دا اپنی گردی پہ چلیا نا تو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امامی علی مقاملہ موجھ پا دیتے کملی والیہ سے تو کوئی مٹھی چیز اپنے بچے نے بھوٹی بچے دیر نہیں آ تو اسی زبان موجھ کیا ہوئی فرما تو اسی مٹھی چیز نہیں رجل تو محمد زبان اپنی مٹھی چیز کوئی آئے کوئی نہیں مٹھی زبان ہے میرے آقا صلات و سلام نے گردی اپنی زبان مولا احسان دے دہن مبارک اچھ ڈال دیتی یہ دو ازان پڑھن دی باری آئی نا اسی ازان پڑھنے آنا اسی کہنے اشہاد اچنا محمد الرسول اللہ میں گوائی دینا محمد اللہ دے رسول اللہ آج میرے آقا صلات و سلام امامی علی مقام دے کرنا وجہ ازان پڑھ رہنے آپ نے اشہادوں نہیں فرمایا میرے نبی ازان پڑھنے انی رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا بے شک میں اللہ دا رسول بے شک میں اللہ دا رسول فرما حسین پترا قیام تک تیرے نانے ورگی کس نے ازان نہیں پڑھنے میرا ایمان کہندہ ہوئے امام حسین بھی کہندے ہوں گے نانا میرے آقا بچ بھی تیرا خون جہ تیرے ورگی ازان کسے نہیں پڑھنے پھر میرے ورگی نماز کون پڑھے پھر میرے ورگی نماز کرنے پڑھنے پھر میرے ورگی نماز کرنے پڑھنے انہیں بہتر تن اللہ دے راتش قربان کر دیتے ہیں پھر بھی انہوں اینا پیار کہ سجدے سے صرف رکھے کہ سبحانہ ربیعالعلا پہ پڑھی جاندہ ہے سبحانہ ربیعالعلا پہ پڑھی جاندہ ہے اتنا راضی ہوتی رضاہ دے تیار ورگی نماز کرنے جنا دکھاں بچے جنا دکھاں بچے میرا دل پر راضی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رین پیارے دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رین پیارے محمد بخشا جدو اللہ نے فرمائے جینا فرشتیوں میں انسان بنان لگا جے ارض کی تیارہ نا بنائیں انسان خون ریجی کرے گا گناہ کرے گا فتنہ و فساد کرے گا مفسرین فرمائے جنے محمد بخشا نمروت تیسی فیرون تیسی حمان تیسی قرون تیسی ابو جاہل تیب اللہ ورگیا تیسی سب کچھ ان دی بار کے بچے رکھتے قربان کر کے سجدہ کیا نا یہ اللہ تو بولو دیا بولو دیاں بولو دیاں انجدہ سجدہ کیتا ہے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے جس کی ہمتیں پریلی شیر خدا کو ناز ہے اور سجدیں تو سب ہی کرتے ہیں تیرا نیاں انداز ہے اردو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سینے کو سجدہ کیتے ہیں خدا تنازے آخری بات میں ارزکران اجازت چاہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ احتران ہو جدو یہ زیدیانے مقابلے بھی چاہ گئے نا تے گاجہ تے مولی بانگو نا دے سر کٹی جا رہے ہیں زین العابدیت و علاوہ سارے فتر بھی خربان کر دیتے ہیں بھتیجے تے بھانجے بھی خربان کر دیتے ہیں غلابیں خربان کر دیتے ہیں پھر بھی اتنے حوصلے والا امام علی مقام اتنا حوصلہ اتنا صبر اتنی جورت اتنی حمد اتنی طاقت اتنے قوت پھر بھی یہ زیدیانے سر کٹی جا رہے ہیں اندھی وجہ کیے میں محبت ایک باتر ذکرہ میرے آکاری صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تنا جنگ ہو رہے ہیں جنگ ہو رہی ہیں تے آتے نہ تے آتے نہ تسر تر تگر گئی تے دشمن آتے ہیں امدارم کورے سے سر تے آگیا آپ تسر تر تے آگیا آپ تلاش کر لہے نے جب تے تر تر تک پیر کی تفیل امدارہ ساراں سر تر تر تنگ باس لیک جہنہ سر ماہ سر ماہ بعد اجز حابانے پوچھے خالدر خالدر تو ٹوپی دو چار آنے دی ٹوپی ہے پھر بھی میرے سبت دیشنے تو ٹوپی لپی جارے ہیں تی خالد بن ولی خالد مدرین نے تو ٹوپی بھی نظر آن دی ہے میں نے اس ٹوپی دو وچ محمد وال سیتے ہوئے نظر آرہا ہے اس ٹوپی بچ میرے نبی تھے والے کس نے خالد بن ولی دنوں پوچھے خالد و بریاں ساری جنگہ جنگہ تی شرکت کی تی ہے قاہدے تو ہاریاں نہیں کہتے شکیست نہیں ہوئی اللہ تینوں فتح دیندہ آئے جتوں تو کافران یہ صفحہ بچہ گھوس جانا آئے اور نہ دے سر مولی تے گانجر بانگو کٹی جانا آئے خالت وجہ کی ہے آپ فرما لگے محمد وال میرے گولنے ایمان تارینا تصیح آجے جن نے گول میرے لبیر چند والی ہون ہوتی ایمیں لڑتا ہے پھر حسین کی میں لڑتا ہے جن دیا رگویچ محمد خور پیاں لڑتا جن دیا رگویچ محمد خور پیاں لڑتا ہے جن دیا رگویچ محمد خور پیاں لڑتا ہے خور پیاں لڑتا ہے اچھا بولو فرس بہار اللہ آخری واتے آخری واتے پھر دیا رگویچ محمد خور پیاں لڑتا ہے پھر دیا مقام عیرت عبداللہ ابن زبیر میرے اپنے پچھے نبوائے خون مبارک نکلے آنا برطن چپاک میرا کرنے فرما دریگر کھیال اہضا ہے دیلے چاہتا ہے دریگر کھان دیلے چاہتا ہے ہوئی نہbird اہنا پیئی نہ جاورon میرے نبوئے دا خون پھیلے خون پھیلے غزوہ عیرت غند رہی میرا خون مپارک نکلے میرے کریم علیہ الصلاة والسلام خون مبارک نکلے آنا بذا مبارک کہ Jennищ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ اتران حضرت ابو سعید خدرید والد گرامی میرے قریب دے کول آگئے میرے قریب علیہ السلام دے لہو مالک جو خون پیا نکل دائے حضرت مالک بن سنان آگے میرے نبی دے ہونٹ مبارک جوسی جا رہے لب مبارک جوسی جا رہے سارا خون چوس لیا میرے آقا نے فرما خون گرا دے کملی والے نہیں گرا اپنی اندر لے گئے میرے آقا نے فرما زیابا جنہیں ٹوڑ دا پھردہ جلدی میں کھلائے ہوئے میرے مالک دید کر لے کملی والے بجا کیے میرے آقا نے فرمایا یہ دیار لگا ویچ محمدہ خون پیا دوڑ دا لگا ویچ محمدہ خون پیا دوڑ دا ہے پتا لگا جنہیں لگا ویچ میرے نبی دا خون آجائے وہ ٹوڑ دا پھردہ جلدی کے حضیر نے موتشم حسین فرقی میں دلڑ دا ہوئے گا حسین دی مکی شان ارض کرو جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے جس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب ہی کرتے ہیں اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے آخر ویلہ حسین دا گیا نا تیچیرہ اسمان وال کی تر شکری پہ ادا کر دینے اندھی رضا دے لوزینے لوزینے اندھی پہ شکری پہ ادا کر دینے حضیر نے موتشم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تیری دستر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا رب کعبہ دے قسمے اے او میرے نبی دے نوازے نے جنے پریشان ہونا تھا نبیان دے امام ہی پریشان ہو جاتا میرے آقا علی صلی اللہ مدینہ تیبہ دگلی اچھا رہے ایک کندے تے امام حسین نے ایک کندے تے امام حسین نے حضرت عمر فروغ نے میکھا فرما رہا کہ صحابہ بے کھونا یہ سونی پہ سواری لگی آنے جی تو میرے آقا کے فرما لگے عمر جی یہ سواری سونیے تھے پھر سوار بھی تھی اوڈے سونے ہیں سوار بھی اوڈے سونے ہیں بہت زیادہ باتا زین چاہ رہی ہیں مقت وقت بڑا ہو گیا ہے حضرت عمر فروغ دا دور خلافت ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ آپ دا دور خلافت ہے خلافت ہے آپ دے بیٹے مدینہ تیبہ دی گلیوی چیزار ہے امام حسن کے امام حسین آ رہے ہیں چھوٹی عمر ہیں دے کوئی تلخ کلامی ہو گئی اچھا بول بلارا ہو گیا حضرت امام حسین فرما لگے عبداللہ چپ کر پاہمے وقت خزیفہ تا پتہ نے ہے تا سارے غلام تا پتہ نے نبی جرد اہل بید غلامیں ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ جنس غلامیں تنازے وہ بھی بولو سبحان اللہ حضرت امام حسین فرما لگے حضرت امام حسین فرما لگے حضرت امام حسین فرما لگے غلام آکھ ہے جی ابو جی غلام آکھ ہے فرما ایک آگستے کلم لے جا تے جاکے امام حسین کے اگر اسی ٹوڑے غلام نے تسانوں سارا لکھتے نہیں دے 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 اسی غلامت سے سوھوں لکھتے دیو احلت سے عمر فروک نے وہ کھینرocks ہے حضرت عبداللہ دیوpiece خند Pвоep какой کر رہے بعد جاکہ امام حسین فکن چھوگے ربہ قبل دکھ پکڑا گرز کررہوں ہرتی عمر فروک نے وہ پھینرک نے وہ پھینرک نے وہ پھینرک کاغذ 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 عشق نے انگڑائی لئی کہ صحبہ دے وہ�ے دستک دین دنے صحابی نے باہ آنا سکنی چرکاتی ہو اپنے دستخط کر دے ہو کی ہو جائے بڑے سارے صاحبہ گلو دستخط کروا کی عمرے فروق کی اپنے کاریاں گے حضرت عبداللہ کہیں لگے ابو جی میں نتے سمجھ نہیں پہلے امام حسین گلو اللہ خواہ کی لئے آدھا پھر صاحبہ گلو دستخط کروا عمرے فروق فرما لگے پترا جدو میں فوتی ہو جاوا ایک آغازہ ٹکڑا میرے کفرج رکھ دے ہو کل کیامت دیا رایا وے گا اللہ نے فرما عمر کی لے کی آیا ارج کران گئی آ اللہ نمازہ تے مان کوئی نہیں روزیاں تے مان کوئی نہیں ان کو قلد مانے احلِ پیدی غلامی دی سند لے کے آیا احلِ پیدی غلامی دی سند لے کے آیا تیرے نبی دے نماز شاہدی غلامی دی سندلہ کے امار رب کعبہ دے قسم میں ہے دردیاں پتراندہ ہو بدار نہیں جیڑا بیچ عشق دی دنیا دے وصنان نہیں ادھا ویڑا دجائی آشق کو ان کے کہنے کرگدائی علی دے پتراندی بادشاہی علی دے پتراندی جدائی مانیوں پڑھلوے کرگدائی علی دے پتراندی بادشاہی علی دے پتراندی اور کوئی جگتے ویگاڑ نہیں سکتا کوئی جگتے ویگاڑ نہیں سکتا گل بنائی علی دے پتراندی گل بنائی علی دے پتراندی بادشاہی علی دے پتراندی کرگدائی علی دے پتراندی ربے کعبادی ربے کعبادی کسامے نبی دے پتراندی بادشاہی علی دے پتراندی بادشاہی علی دے پتراندی حاضرین موتشم یددلہ فوق عیدی تیری نصر پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ تعالی دے بارک وچے دعائے اینا دے صوفی محمد امام علی صاحب اینا دے اس کے حال چے مزید برکتہ تا فرمائے اینا دے صاحب ازاد گان سلامت رکھے اللہ دے اس کے حالاتی رہم سلامتہ فرمائے جتنے بھی احباب شریف لاکے آئے اللہ تمامنوں قدم قدم تے نیک ہیں رضا خیریف اتا فرمائے لنگر شیف دا وسیل شیف دا وسیل شیف دا وسیل شمائے بزبے دائیت پیل پیل سلام جس ہانے گھڑی چمکا تے باہن کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تے باہن کا چاند اسے دل افروز سا دی پیلا مصطفی جان رحمت پیلا خون سلام شمائے بز میں دورا نزدی کہیں سننے والے بھوکا سننے والے بھوکا اور کان لالے کرامت پیلا خون سلام مصطفی سننے والے بھوکا پیلا خون سلام شمائے بز میں دائیت پیلا مصطفی 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 رضا یعنی وہ عالی حضرت بری علی کے شعر جس کی ہری ہری عدا سنت مصطفیٰ اس امام اہل سنت پیلا کھون سلام مصطفیٰ پیلا کھون سلام بز میں ہے دایت پیلا یا الہی صدق کئے زہرابتو یہ سلام آجزا زہرابتو کبور اوہ 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 ایسی 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 ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما افواج پاکستان دی غائبانہ امداد فرما میرے مولا جتنے بھی وطن عزیز دے مخلص ادارے نے میرے مولا تمام دیا خیرہ فرما سرکار دو عالم دی رحمت صدقہ میرے مولا سانو سیرانو حج بیت اللہ دی زیارت اتا فرما میرے مولا مدینہ تیبادی حاضر نصیب فرما گمبت خضرہ دی زیارت اتا فرما میرے مولا سارے سارے اندے گناہ ورموہ فرما سارے اندے گناہ ورموہ فرما جو کچھ بھی اپنی دن میں چنے خواہشات حاجات تمنامہ لائے کے آیا میرے مولا حضور دے ذکر دی عظمت صدقہ میرے مولا تمام دے دنی نیک مقاصد پورے فرما جو اصا منگے اصانو اتا فرما جو نہیں مانگ سکے میرے مولا بن منگی اتا فرما الہول الامین اصا اپنی عقاد مطابق منگے تو اپنی شان دے مطابق اتا فرما اصا اپنی حیثیت دے مطابق منگے تو اپنی رحمہ دے مطابق اتا فرما رب خیر ورحم وانت خیر الرحمین ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وطب علینا انکا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ الحبیبی خریخلقی محمد وعلا آلہ وعظمہ بھی